کہ آیا یہ واقعہ سچا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پروپاگنڈا ہے یا اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا پینڈ والوں کا اس سے کوئی مخاسمانہ جھگڑا چل رہا تھا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے آپ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو بھی ہے جی میں جو کہاں گا ہلپن بہل ہلپن کہاں گا انشاءاللہ میرے خیز سے کمکار گیاں سے یہ عورتاں وہ تھے اے واقعہ پیش آیا تو میں اے نوازی ہمو پوچھا کہ جو عرصان کار دیا تمہیں فیتنہ میں میرے کی Ferrar کیتا کہ ہاں میں جان کے فیتنہ میں میں کیا تم؟ کیوں؟ فیتنہ میں انہیں کہہ میں اپنے دین دیا ساریاں کتاباں پڑی دیاں میں سارا کچھ جان دیاں ایک ہی جان دیاں میں سارا کچھ جان دیاں ایک ہی جان دیاں کہ میں مسجد کھلو کہ قرآن پاک سامنے رہتے ہیں میں یہ کہنا کہ میرے کو اقرار کیتا اور انہیں یہ گلان کیتنے یہ بھئی افضل صاحب تھے بھئی ادری صاحب جنہوں نے جو کھیپ کے مالک ہیں جب یہ جگڑا ہوا تو ان کو پتہ چلا یہ موقع پر پہنچے موقع پر پہنچنے پر اس نے خود اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں اور ساکھ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ میں اپنے دین کو اتی طرح سمجھنے والی ہوں جائینے والی ہوں اور یہ باتیں ایسی ہیں اور میں حلفل یہ باتیں گفتا ہوں بھاری صاحب اور اس گاؤں میں کسی سے کسی کی کوئی ادعوت نہیں ہے اس سے پہلے کوئی ذاتی ادعوت نہیں ہے وہ کتنے عرصے سے گویاں رہے تھے کوئی دس بیس سال سے پہلے میرا کام میرے کھیت میں فالسہ چھوڑتی تھی اور بھی کام کرتی تھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھی اور میں سپریم کورٹ آف چیز جسٹرز آف پاکستان صاحب سے التماس کرتا ہوں غزارش کرتا ہوں کہ میں حلسن یہ دیان کرتا ہوں قرآن پاک کے سامنے کہ اس میں کوئی شکوش لتش قیت نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے جو ہے یہ حق ہے اور ہم اس حق کے پیچھے جان دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی